السلام علیکم ناظرین میں ہوں حافظ محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم نیوز ناظرین فردوس عاشقوان جو کہ اس وقت پنجاب میں وزریالہ عثمان مزدار کی معاونے حصوصی برائے اطلاعات و نشریات ہیں انہوں نے فواد چودری کے اوپر سنگین الزامات آید کیے ہیں فردوس عاشقوان نے یہ کہا ہے کہ مجھے اور شبلی فراس کو کام کرنے میں جس رقاوٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا وہ فواد چودری تھے یعنی کہ فواد چودری نے مجھے اور شبلی فراس کو اپنے فیلڈ میں پرفارم کرنے کا چانس ہی نہیں دیا یعنی کہ وہ ہمیں پرفارم کرنے کے راہ میں آڑے آ رہے تھے ناظرین فردوس عاشقوان کا یہ کہنا ہے کہ فواد چودری کی شروع سے ہی یہی پریارٹی تھی کہ مجھے اطلاعات و نشریات کی وزارت دی جائے جب ان کو وزارت دی گئی تو انہوں نے اس طرح پرفارم نہیں کیا پھر ان کو ہٹا کر مجھے بنایا گیا لیکن مجھے بھی فواد چودری نے کام نہیں کرنے دیا بلکہ میرا جو کام ہوتا تھا وہ سارا کام فواد چودری کرتے تھے یعنی کہ حکومتی جتنے بھی کام ہوتے تھے جن کو میڈیا پر آ کر بریف کرنا میرا کام تھا فواد چودری ان کو آ کر میڈیا میں بریف کرتے تھے جس سے میری کارکردگی بہت زیادہ متاثر ہو رہی تھی پھر جب مجھ سے استفاہ لیا گیا شبلی فراس کو بنایا گیا تو شبلی فراس کو بھی سب سے زیادہ رکاوٹ فواد چودری کی طرف سے سامنا کرنا پڑا رہا تھا کیونکہ فواد چودری شبلی فراس کو بھی کام نہیں کرنے دے رہے تھے جبکہ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت عمران حان نے یہ کہا تھا کہ میں اپنی کیابننٹ میں تبدیلی کر رہا ہوں اور اس وقت یہ ایک حبر گردش کا رہی تھی کہ فواد چودری کو اطلاعات و نشریات کا وزیر لگایا جائے گا تو فواد چودری کی طرف سے ایک بیان آیا تھا کہ میں اپنی منسٹری جو کی منسٹری تھی میں اس میں خوش ہوں اور میں اسی فیڑ میں کام کروں گا لیکن پھر جس وقت کابینہ میں تبدیلی کی گئی تو فواد چودری کو ہٹا کر ان کو واپس اطلاعات و نشریات کا منسٹر بنا دیا گیا جبکہ شبلی فراز کو سائنس سائنٹ ٹکنالوجی کا منسٹر بنایا گیا تو جس کے بعد آفردوس آشکوان نے یہ کہا ہے کہ جو منسٹر ہوتے ہیں وہ اگر اپنی فیلڈ میں ہی کام کریں تو اچھا ہوتا ہے ایک نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک سینئر صافی نے یہ کہا کہ کیابنٹ کے جتنے بھی اجلاس ہوتے ہیں ان اجلاس میں جو منسٹر ہوتے ہیں ان سے جب ان کی کارکردگی پوچھی جاتی ہے تو وہ دوسرے منسٹر کی کارکردگی بتانا لگ جاتے ہیں کہ اس نے بھی اپنے شعبے میں کام نہیں کیا حالانکہ وہ اپنی کارکردگی بتائیں کہ انہوں نے اس شعبے میں کتنا اپنے آپ کو منوایا ہے تو یہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر یہ بھی ایک پھوٹ پڑ رہی ہے منسٹر ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے خوش نہیں ہیں وہ ایک دوسرے کی کارکردگی کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں انگلی اٹھا رہے ہیں کہ وہ بندہ اپنا کام صحیح نہیں کرا ناظرین آپ کو یہ یاد ہوگا کہ بشیر میمن جو کے سابقہ ڈی جی ایف آئی اے تھے انہوں نے بہت بڑے الزامات عائد کیے ہیں وزرعظم پاکستان عمران خان کے اوپر ناظرین انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزرعظم عمران خان مجھے اپنے آفس میں بلاتے تھے اور مجھے بلا کر انہوں نے مریم نواز شریف فیملی نفیسہ شاہ اور جسٹر قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر کیس بنانے کا کہا اور یہ کہا کہ ان کے اوپر دہشتگردی کے مقدمات بنائے جائیں ناظرین یہ بہت بڑے الزامات ہیں اور ایک وزرعظم کے اوپر اس طرح کے الزامات لگنا یہ بہت بڑی بات ہے اور بشیر میمن جو کہ فائی اے تھے اور فائی اے کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو بشیر میمن نے یہ الزامات عائد کیے جس کے بعد پورے ملک میں حلچل مچ گئی اور اپوزیشن نے بھی پھر عمران خان کو سخت آڑے ہاتھوں لیا لیکن آج وزرعظم عمران خان نے صافیوں سے بات چیت کی ملاقات بھی کی اور اس ملاقات میں انہوں نے یہ کہا کہ میری بشیر میمن کے ساتھ ایسی کوئی بھی ملاقات نہیں ہوئی جس کے اندر میں نے ان سے یہ بات کی ہو ہاں میں نے ان سے جو حاجہ آصف کا اقامہ تھا اس اقامے کے اوپر میری ان سے بات چیت ہوتی تھی اور جو باقیسس چل رہے تھے باقی میری اس حوالے سے ان سے بات چیت ہوتی تھی لیکن میں نے ان کو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر آپ اس طرح کے کیس بنائیں تو اب عمران خان نے بھی اس کا جواب دے دیا ہے جب کہ حکومت نے بشیر میمن کے اوپر پچاس کروہ حرجانے کا دعا بھی دائر کر دیا ہے اور بشیر میمن نے کل کامران شاہد کے پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میں کوٹ میں جانے کے لیے بلکل تیار ہوں میرے پاس تمام شواہد ہیں میں ان شواہد کے ساتھ جا کر کوٹ میں اپنے آپ کو ثابت کروں گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے اور عمران خان نے مجھے یہ آرڈر دیئے تھے مشیر میمن نے جتنے بھی الزمات آئیت کیے ہیں اگر ان الزمات میں سے پچاس پرسٹ بھی الزمات سچ ثابت ہو جاتے ہیں تو یہ عمران خان کے لیے بہت بڑا پرشانی کا بحث بنیں گے کہ وہ آگے پھر اپنی سیاست کو کس طرح کنٹی نیو کریں گے اور پھر جو آج کراچی میں الیکشن بھی ہو رہا ہے این اے ٹو فورٹی نائن میں جس میں جو مقابلہ تھا وہ پی ٹی آئی اور نون لی کا تھا نون لی کے مفتا اسماعیل اور پی ٹی آئی کے امجد افریدی کے درمیان بڑا سخت مقابلہ متوقع تھا لیکن جو ریزرٹس آ رہے ہیں ناظرین اس ریزرٹس کے مطابق پی ٹی آئی بہت نیچے جا رہی ہے جبکہ نون لی کافی اوپر جا رہی ہے تو جو ملک میں چینی کا بہران بھی آیا ہوا ہے عمران حان کو اب اس کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا کیونکہ ڈسکا کا الیکشن بھی وہ ہار چکے ہیں اور اب اگر کراچی کی وہ سیٹ ان کی اپنی سیٹ تھی یعنی کہ فیصل واوڈا جو تھے وہ وہاں سے ایم این اے تھے تو وہ اگر سیٹ پی ٹی آئی خود ہار جاتی ہے تو یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا سخت چیلنج ہوگا کہ وہ اپنے جیتے ہوئے حلقوں سے دوبارہ الیکشن ہار رہی ہے تو پی ٹی آئی کو اس کے اوپر غور کرنا ہوگا بہت شکریہ